موسیقی چمبیلی بہت اداس تھی اس کا دل گجا ہوا تھا مہینے سے اوپر ہو گیا تھا سلطانہ کا کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی پیغام آیا تھا حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کھو یا کچھار میں موں چھپا کر بیٹھ گیا ہو چمبیلی کو اڑتی اڑتی خبریں ملتی رہتی تھی کہ وہ ہر چار چھ دن بعد کہیں نہ کہیں ڈاکہ ڈالتا تھا اور پولیس سے اس کی آنکھ مچولی بھی پہلے ہی کی طرح جاری تھی لیکن بس چمبیلی سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے بھولی گیا تھا اسی احساس نے چمبیلی کو اداس کر دیا تھا اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کے مکان کے سامنے پولیس سے سامنا ہونے کی وجہ سے سلطانہ اتنا ڈر گیا ہو کہ آئندہ اس نے کبھی ادھر کا رخ نہ کرنے کا عہد کر لیا ہو چمبیلی کو معلوم تھا کہ وہ اس حد تک لنے والا آدمی نہیں تھا البتہ اس واقعی کی وجہ سے وہ کھاتے بھیتے اور خوشحال لوگ ضرور ڈر گئے تھے جن کیلئے چمیلی کا نام شناسہ تھا جو اسے مختلف مواقع پر مجرے کے لئے بلاتے تھے انہوں نے اسے بلانا چھوڑ دیا تھا جب سے اس کی دروازے پر تو پولیس افسر قتل ہوئے تھے دولت مندوں کے لئے وہ اچھوٹ ہو کر رہ گئی تھی نجانے کس طرح دور دور تک یہ خبر پھیل گئی تھی کہ سلطانہ رات کی اندھیرے میں اس سے ملنے آیا کرتا تھا اور اسی کو پکڑنے کی کوشش میں وہ پولیس افسر مارے گئے تھے ظاہر ہے اس کے بعد خوشحال طبقے کو یہ اقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک خطرناک عورت تھی کچھ بیعید نہیں تھا کہ وہ سلطانہ کی مخبر ہو وہ جس گھر میں مجرہ کرنے جاتی ہو اس کی خوشحالی کے بارے میں سلطانہ کو آگاہ کرتی ہو اور وارداد کے سلسلے میں اس کی راہمائی کرتی ہو اوپر سے پولیس نے چونکہ اس واقعی کے ایک دن کے لیے بھی اسے نہیں پکڑا تھا اس کے بارے میں بھی یہ شباہ ہو گیا تھا کہ وہ شادو پولیس کی بھی مخبر ہو اور دورہ کھیل کھیلتی ہو اس امکان کے دہت اسے اور بھی زیادہ خطرناک فرض کر لیا گیا تھا یوں آمدنی اور گزرو اوقات کے ذریعے کے علاوہ ایک ایسی مسروفت میں ختم ہو گئی تھی جس سے زندگی میں کچھ ہلچل رہتی تھی چنانچہ اب زندگی میں گویا کچھ نہیں رہ گیا تھا کوئی مسروفیت نہیں تھی گھر کا کام کاج اور کھانا پکانا چمیلی کی ماں کے زمانے کا ایک پرانا وفادار ملازم کرتا تھا اس لئے چمیلی کے پاس ہی مسروفیت بھی نہیں تھی چنانچہ اب گوبز اس اچھے خاصے کشادہ گھر میں اداس اداس ادر ادر پھرتی تھی آہیں بھرتی تھی یا پھر اپنے چند پالتو پرندوں سے باتیں گھتی تھی ان میں سے صرف ایک تودہ کبھی کبار اس کی باتوں کے گلٹے سیدھے جواب دے دیتا ورنہ باقی سب پرندے مٹر مٹر اس کی طرف دیکھتے رہتے تھے یا پھر اپنی طرح طرح کی آوازوں میں بے معینی شور مچاتے رہتے تھے اس روز بھی وہ ادی اسی اداسی کے عالم میں سہنگ میں نیم کے درختلے ایک چار پیور نیم دراز تھی کہ باہر سے کسی پھیرے والی نے آواز لگائی سبزی لے لو سبزی پورے ہندوستان میں اس سے سستی سبزی کوئی نہ دے گا سب سے سستی سبزی سبزی لے لو سبزی ایک دھڑی کے ساتھ ایک سیر موف چمیلی اپنی ہی خیالوں میں گم تھی شاید وہ سبزی والے کی آواز پر دھیان نہ دیتی لیکن ایک تو آواز بہت بلند تھی اور دوسرے چمیلی کو اپنے مکان کے قریب اس کی قسم اس قسم کی آواز مجھ عجیب لگی اس کا اکیلا مکان چونکہ آبادی سے سرہ ہٹ کر تھا اس لئے گوم پھر کر چیرے بیچنے والے یہاں تک شاز و ناظر ہی آتے تھے سودہ صلی اللہ فلانہ ملازم کی ذمہ داری تھی تاہم چمیلی کو معلوم تھا کہ گھر میں کوئی سبزی موجود نہیں ہے اس نے ملازم کو آواز دی کہ سبزی والے سے سبزی لے لو لیکن کوئی جواب نہ آیا اس نے اٹھ کر ادھردھر دیکھا ملازم گھر میں نہیں تھا شاید وہ اسے بتا بغیر کے ہی نکل گیا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بتا کر گیا ہو لیکن وہ چونکہ صبحوں سے اپنے ہی خیالوں میں کوئی زیادہ ہی گوم تھی شاید اس لئے اس نے نہ سنا ہو یہ سوچ کر وہ اٹھی اور چادر سے سر اور جسم کے بالائی حصے کو اچھی طرح ڈھام کر گھر سے نکلی اسے یہ دیکھ کر قدر حیرت ہوئی کہ سبزی والا گھوڑا گاڑی میں سبزی لادے ہوئے تھا گھوڑا گاڑی بڑی تھی اور سبزی تھوڑی سی شاید زیادہ سبزی بک چکی تھی دھوپ کی وجہ سے سبزی فروش نے اپنے پگڑی کہ کچھ حصے سے تھوڑا سا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا چمیلی بھی چادر سے آدھا چہرہ چھپائے آگے بڑی عام حالات میں چمیلی کا ہلیا اور چار ڈھال دیکھ کر کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ ناچنے گانے والی عورت تھی سبزی فروش اس کے گھر کے سامنے گاڑی کی آڑ میں ذرا ترچہ کھڑا ہوا تھا چمیلی آگی بڑی تو وہ اس کی طرف مڑا اور چمیلی کا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا وہ سلطانہ تھا اسے دیکھ کر سلطانہ نے اپنے پگڑی کا وہ ایک حصہ ایک طرف کو کر لیا جس نے اس کا چہرہ چھپایا ہوا تھا تاہم سلطانہ کا مکمل چہرہ دکھائی نہ دینے کے باوجود چمیلی نے اسے پہچان لیا تھا سلطانہ مسکرہ دیا اور تب غیر رادی طور پر چمیلی بھی مسکرہ دی اس کی آنکھیں جو ایک لمحہ پہلے تک بجی بجی سی تھی اور ان میں گویا ستارے جلملا اٹھے تھے سلطانہ ذرا شریر سے لجے میں بولا دیکھ لو تمہاری خاطر ہم سبزی والے بھی بن گئے کاش تم سچ میں سبزی والے ہوتے پھر شاید تم مجھ سے شادی کر لیتے چمیلی مسنوئی آبھر کر بولی اگر میں سچ میں سبزی والا ہوتا تو تم آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہ دیکھتی سلطانہ مسکراتے ہوئے بولا تم نے تو پلٹ کر میری خبر ہی نہیں لی کے اس رات کے بعد مجھ پر گیا گزری چمیلی نے اصل موضوع پر آتے ہی شکوا کیا اگر پولیس مجھے پتڑ کر لے جاتی تو تو پھر سلطانہ ضرور تمہاری مدد کو آتا سلطانہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بلا تعمل بولا تم پر کبھی کوئی بھی مشکل پڑتی تو سلطانہ اپنے جانبال کھیر کر تمہاری مدد کو ضرور پہنچنے کی کوشش کرتا اچھا خیر باتیں بنانا چھوڑو چمیلی بولی یہ بتاؤ کیا تم آج یہیں ٹھہر ہوگے نہیں فی الحال میں ٹھہرنے نہیں آیا ہوں سلطانہ نے ادھر بھر دیکھتے ہوئے کہا البتہ میں نے ایک دوسری جگہ کو بندوبست کر لیا ہے جہاں ہماری ملاقات ہوا کرے گی اور ہم وہاں ایک رات ٹھہرہ کریں گے وہ جگہ یہاں سے سات آگ کو سطور ہے وہ ایک سادو کا ڈیرہ ہے تمہیں شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب تم سند اور سادو بھی سلطانہ کے جاننے اور ماننے والوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو میرے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اس سادو کو جب میرا پیغام ملے گا وہ ایک دو دن کے لئے اپنے ڈیرہ چھوڑ کر کہیں چلا جایا کرے گا وہ ایک کھلے میدان میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بنے ہوئے جھوپنے میں رہتا ہے جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے وہاں تک آنے میں تمہیں کافی فاصلہ کھلے میدانی علاقے میں ہی تیار کرنا پڑے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تم ذرا بھی خیال رکھو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا میں وہاں آؤں کی کیسے پیدل چمیلی نے پوچھا کیوں کیا پیدل نہیں آسکتی سات آٹ کوز اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا سلطانہ بولا میں تو ویسے ہی پوچھتے ہی تھی تمہاری خاطر سات آٹ میل کا فاصلہ تمہیں کانٹو پر چل کر بھی تیار کر سکتی چمیلی بولی لیکن اب میں ایسا بھی سنگدل نہیں ہوں کہ عشق تمہیں کانٹو کی راہ پر چلاؤ میں تو مزاق کر رہا تھا تمہیں پیدل بھی نہیں چلنا پڑے گا تم نے بتایا کہ تمہیں گھر سواری آتی ہے لیکن تمہارے پاس گھوڑا نہیں یہ گھوڑا میں تمہارے لیے لائے ہوں سلطانہ نے گاڑی میں جتوے گھوڑے کی طرف بشارہ کیا بے چارہ گاڑی کھینچنے والا گھوڑا نہیں یہ بڑی اچھی نسل کا ہے سواری کا گھوڑا ہے کہ میں تمہارے لیے چھوڑ جاؤں گا تھوڑی دور تک میں اس گاڑی کو خود کھینٹ کر لے جاؤں گا اور اس کے اصل مالک کے حوالے کر دوں گا میرا گھوڑا اس وقت اسی کے پاس ہے وہاں سے میں واپس روانہ ہو جاؤں گا لگتا ہے ملاقاتوں کا نیا بندوبست کرنے کے لیے تمہیں کافی پاپڑ بیلنے پڑے ہیں چمیلی کے ہونٹوں پر ایک بار پھر شریف سے مسکراہت آگئی ہاں سنا ہے عشق میں صدیوں سے لوگ یوں ہی پاپڑ بیلتے آئے ہیں سلطانہ تھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا اب تم مجھ سے اس صادو کے دیرے تک مہنچنے کا راستہ سمجھ لیں بہت آسان راستہ ہے اس نے راستہ چمیلی کو سمجھایا جب سب کچھ اس کی سمجھ میں آگیا تو سلطانہ بولا جب بھی میں تمہیں بلانا چاہوں گا اس روز دن چڑے تک میرا کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی بحروف میں تمہیں صرف یہ پیغام دے جائے کرے گا تمہیں وقت کے سلطان نے بولایا ہے اس روز تم دوپہر کے تین بجے تک روانا ہو جائے کرو راستہ میں کہیں بھی اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے تو تم کسی اور طرف نکل جائے کرو اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے واپس آ جائے کرو سمجھ گئی نہ سب کچھ چمیلی نے اس بات میں سر ہی رایا تو سلطانہ نے ایک بار پھر چاروں درد دیکھا مطمئن ہو کر اس نے گھوڑا گاڑی گھوڑے کو گاڑی سے الگ کیا اور چمیلی کو اس کی لگام تھما دی کیا میں امید رکھوں کہ تمہارا آدمی پہلی بار اس نئی جگہ پر ملاقات کا پیغام لے کر جلدی آئے گا چمیلی نے پوچھا بہت بیتابی ہے سلطانہ شریر انداز میں مسکرہ دیا ہاں بیتابی بھی ہے اور تم سے کوئی ضروری باتیں بھی کرنی ہے چمیلی بولی پھر وہ سبز اور گھوڑے کو گھر کے سہم میں لے گئی اس کے گھر کا دروازہ بند ہو گیا سلطانہ چند لمحے وہی کھڑا پرخیال انداز میں بند دروازے کو دیکھتا رہا پھر سبز کی گاڑی کو کھینچتا ہوا آگے چل دیا نئے طریقہ کار کے مطابق چمیلی سے سلطانہ کی ملاقاتیں شروع ہو گئی تھی ملنے کے لیے سادو کا دیرہ ایک اچھی جگہ ثابت ہو رہا تھا کم از کم فی الحال تو سلطانہ کو وہاں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا چمیلی اس کا پیغام ملنے کے بعد مقررہ دن گھر سے نکلتی تھی اور گھوڑے پر سوار نہایت میں خوبی سے سادو کے دیرے پر پہنچ جاتی تھی جہاں سلطانہ اس کا منتظر ہوتا تھا سادو اس دوران کسی بستی کے دورے یا آوارہ گردی پر نکل چکا ہوتا تھا وہ بھی سلطانہ کے ہزاروں عقیدت مندوں میں سے ایک تھا اور اس کی خواہش ہوتی تھی کہ سلطانہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے من قصد انداز میں گزار سکے پہلی ملاقات میں چمیلی نے سلطانہ کو بتا دیا تھا کہ انگریز جی ایس پی فریڈی ینگ اس کے پاس آیا تھا اور اس نے فرمائش کی تھی کہ سلطانہ سے اس کی صرف ایک ملاقات کرا دی جائے وہ سلسلے میں سلطانہ کی ہر شرط مارنے کے لیے تیار تھا یہ سن کر سلطانہ پہلے تو حیران گوا تھا پھر اس کی پیشانی پر شکنے اگڑی تھی اور وہ سوچ میں پڑ گیا تھا وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے سلطانہ نے سوال تو چمیلی سے کیا تھا لیکن اس کا انداز خودکرامی کسا تھا میں تو خیر کیا بتا سکتی ہوں اس کے بازوں میں سمٹی ہوئی چمیلی نے اپنی مخصوص دلکش مسکراہت کے ساتھ جواب دیا اس سے شاید خودمی صحیح طرح معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں تم سے ملنا چاہتا ہے سلطانہ ایک لمحے پر خیال انداز میں خاموش رہا پھر بولا میں اس بارے میں سوچوں گا میں اس سے ڈرتا نہیں لیکن احتیاط بہرحال ضروری ہے مجھے انگریزوں پر اعتبار نہیں زیادہ تر انگریز مکار ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے مجھے دھوکے سے پکڑنے کے کوئی ترقیب سوچی ہو وہ تو سب کوئی تم پر چھوڑنے کے لئے تیار ہے چمیلی بولی وہ اس حد تک تم پر اعتبار کرنے کے لئے تیار ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جگہ تم اپنی مرضی کی بتا دو بے شک وہ کی کھلا میدان ہو جہاں تم دور سے اسے آتے ہوئے دیکھ سکو وہ اکیلا آئے گا اس کا پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا لیکن تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی جو ہتھیار چاہو اپنے ساتھ لاسکتے ہیں مجھے تو اس کی باتوں سے کچھ لیوں لگا جیسے وہ اپنی جان تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہے وہ تمہیں پورا موقع دے رہا ہے کہ تم چاہو تو اسے مار ڈالو نہیں پگلی سلطانہ مسکراتے میں بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی نظر کا اور دماغ کا بہت تیز ہے مجھے اس نے بہت سرسری سا دیکھا ہے پھر بھی سمجھ گیا ہے کہ میں اسے دھوکے سے نہیں ماروں گا حالانکہ میں اسے اس طرح مار بھی تو دوں تو یہ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی اس کے آدمیوں نے گھات لگا کر دھوکے سے مجھے مارنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس بات کا بھی ذکر آیا تھا چمبلی بولی اس نے بتایا تھا کہ اس نے اپنے آدمیوں کو ایسر کوئی حکم نہیں دیا تھا ان بیچاروں نے خودی زیادہ ہوشار بننے اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی ینگ نے تو انہیں صرف جاسوسی کرنے کا حکم دیا تھا وہ تو پہلے ٹھیک طرح سے جاننا چاہتا تھا کہ کب ایک بار رات کو جو آدمی مجھ سے ملنا آتا ہے وہ واقعی سلطانہ ڈاکو ہے یا کوئی اور تم اس کی بڑی بقالت کر رہی ہو سلطانہ شریر سے مسکراہت کے ساتھ بولا کیوں نہ کرو مجھ پر تو اس نے ایک طرح سے بہت مہربانی کی ہے وہ چاہتا تو مجھے اٹھوا کر جیل یا پھر نجانے کہاں بچوا دیتا تمہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ چمیلی کہاں گئی اور پھر میرا نجانے کیا حشر ہوتا چمیلی بولی اگر ایسا ہوتا تو پھر فریڈی ینگ یہاں سے لے کر نینی ٹال تک پولیس والوں کی لاشیں اٹھاٹے اٹھاٹے ٹھک جاتا سلطانہ کے لیجے میں ہلکی سی غرہت آگئی لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک دن پھر خجلی سے مسکراتے ہوئے بولا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا اس پر دل آگیا ہو توبہ توبہ کیسی بھی ہودہ باتیں کرنے لے گئی ہو تم چمیلی مسنور خفقی سے بولی اچھی خاصا عمر کا آدمی ہے وہ میں تو اس سے ساری بات چیز طرح کر رہی تھی جس طرح انسان کے گھر کے کسی بڑے بزرگ سے کھٹا ہے خیال اب وہ ایسا بھی بزرگ نہیں بڑا ٹھیک تھا کا آدمی ہے وہ پھر چمیلی بھی گوری ہے سلطانہ کے لہجے میں شرارت برقرار رہی مجھے اچھی نہیں لگتی گوری چمیلی اور تم یہ ادردر کی باتیں چھوڑو یہ بتاؤ اگر ینگ مجھ سے جواب لینے آگیا تو میں اسے کیا کہوں چمیلی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی اسے کہنا کہ ایسے جلدی بھی کیا ہے میں سوچ کر جواب دوں گا سلطانہ نے بھی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے جواب دیا تھا اس بات کو تین ماہ گزر گئے تھی لیکن سلطانہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تھا چنانچہ یہ معاملہ بیچ میں ہی لٹکا ہوا تھا تہم سلطانہ اور ینگ دونوں ہی اپنے اپنے محاض پر بدستور سرگرم تھے سلطانہ اپنے گروہ کے ساتھ اسی طرح دیدہ دلیلی سے ڈاکے مار رہا تھا اور ینگ اپنی پولیس پارٹی کے ساتھ اسے قابل کرنے میں یا ہلاک کرنے کے لئے کوشا تھا اسے جتنے بھی مخبر میسر تھے اس نے ان کے دلوں میں نیا جوشی جذبہ بھرنے اور انہیں زیادہ متحرک کرنے کی کوشش کی تھی اس نے نینی تال سے لے کر تیرائی کے پورے علاقے کی بستیوں دہات اور شہروں کے علاوہ جنگلات کے بھی نئے نقشے تیار کرائے تھے اس نے ایک سرے سے دیرے دیرے جنگلات کو کھنگالنا بھی شروع کیا تھا لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس سے اور اس کے دو تین انگریز ساتھیوں سے زیادہ خود ہندوستانی پولیس افسر اس کام سے گھبراتے تھے ان عجیب و غریب جنگلات میں سلطان اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے بھوکے بھوسے کے بہت پرے دھیر میں سے سوئی تلاش کرنا اور پھر یہ بات بھی یقینی نہیں تھی کہ سلطانہ کسی جنگل میں ہی چھپا ہو ینگ سوچتا تھا این ممکن ہے ان لوگوں نے کوئی چھوٹی چھوٹی بستی آباد کر رکھی ہو جہاں وہ لوگ شروع کی طرح رہتے ہیں اور کسی کسی رات چھپکے سے ڈاکے مارنے کے لئے نکلتے ہیں چنانچہ وہ ایک سرے سے چھوٹی چھوٹی بستیوں اور گاؤں دہات کو بھی خاموشی سے چیک کر رہا تھا جو بے ترتیبی سے ہزاروں مربع میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے یہ کام وہ بہت احتیاط سے کر رہا تھا تاکہ سلطانہ خبردار نہ ہونے پائے اور اگر ان لوگوں نے ایسا ہی کوئی ٹھکانہ بنا رکھا ہو تو وہ لوگ وہاں سے غائب نہ ہو جائیں اس کی خاموشی اور احتیاط کی وجہ سے یہ کام بہت آہستگی سے ہو رہا تھا اور فیلحال اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا وہ سلطانہ کے حیر ڈاکے کی خبر ملتا ہی مستعدی سے وہاں پہنچتا اور تمام شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لیتا تھا فوری طور پر تو اپنی پارٹی کے ساتھ سلطانہ کی گروہ کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کبھی ان کی گرد کو بھی نہیں پاسکا تھا وہ آندھی طوفان کی طرح آتے تھے اور اپنا کام کر کے چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتے تھے ان کی وارداتوں کے انداز سے بھی ان کے مرکز کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا کبھی وہ شمال میں کسی شہر یا قسمے میں ڈاکہ ڈالتے اور کبھی خبر آتی کہ انہوں نے اس سے پچاس میل دور جنوب میں کسی بستی پر دھاوا بولا ہے جن کے بارے میں کبھی اندازہ نہیں اپاتا تھا کہ وہ کہاں سے آتے تھے اور کہاں غائب ہو جاتے تھے ان کے بارے میں یہی اگمان گزرتا تھا جیسے وہ جنات کا ٹولہ ہو گاؤں دھیات کے زیادہ در سادہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ لوگ پرسرار اور معفوق الفطرہ صلاحیتوں کے بھی مالک تھے وہ اسے دولتمند اور خوشا لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید دیوی دیوتا ان سے ناراض ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے سلطان اور اس کے ٹولے کو انہیں سزا دینے کے لئے بھیجا تھا اس خیال سے انہوں نے دن رات تانکون خیرات انداز شروع کر دی تھی لیکن اس سے بھی لوگوں کے لٹنے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ جس طرح سلطانہ کے گروہ کی وارداتوں کا دائرہ پھیل رہا تھا ینگ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد سلطانہ انگریز سرکار کا مور چھڑاتے ہوئے دلی تک جا پہنچے گا اور راجدانی کو بھی لوٹنا شروع کر دے گا تو اس وقت تک تو شاید اس کا گروہ بھی بڑھتے بڑھتے ایک لشکر میں تبدیل ہو چکا ہوگا ریکارڈ سے ینگ کو اندازہ ہوا تھا کہ شروع شروع میں ان لوگوں کا گروہ چھ ساتھ آگوے پر مش نمیل تھا لیکن بڑھتے بڑھتے بھی ان کی تعداد شہر دیس پچیس سے تیس کے درمیان ہو چکی تھی اور وہ سب کے سب زبردست جنگ جو بلکہ گوریلہ جنگ کے ماہر تھے بہرحال ینگ اپنی سی کوشش میں مصروف تھا اور اگر کچھ فارغ وقت مویسر آ جاتا تو اس میں کچھ نے کچھ توجہ اپنے مشاغل کی طرف بھی دلے کی کوشش کرتا اس کے مشاغل بھی کسی حد تک آلمانہ ہی سے تھے اس وقت بھی اپنے ایک مشغلے کے سلسلے میں ایک قدیم مندر کے گھنڈرات میں آیا ہوا تھا اور تندی باروں پر نقشو نگار کے سے انداز میں لکھی ہوئی کچھ ہی بار تھے اپنی ڈائری میں نہائیت ان ہیماک اور دلچسپی سے نقل کر رہا تھا مندر بہت بڑا تھا لیکن اب اس کے محض گھنڈرات ہی رہ گئے تھے یہاں کسی دیو دیفتہ کا بھوت نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پوجہ پاٹ کے لیے آتا تھا کبھی شاید اس کے آس پاس کوئی آبادی رہی ہو لیکن اب دور دور تک دیرانہ ہی تھا اور تیز ہواوں کے ساتھ خاک اُلتی تھی ینگ گھوڑے پر وہاں آیا تھا جو اس وقت باہر کھڑا تھا ینگ ایک پتھر پر بیٹھا کام میں مسروح تھا چاروں گروہ سکرو چھایا ہوا تھا لیکن چند لمحے بعد گرگڑھاٹ کے آواز سن کر ینگ چونک اٹھا آواز لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی اس نے کھڑے ہو کر ایک کٹی ہوئی دیوار کے عقب سے پاہر دیکھا گہری سانس لے کر رہ گیا ایک نیلی کار جس کی چھٹ کینوس کی تھی کچھے راستے بہت دھول اڑاتے چکولے کھاتی مندر کی طرف چلی آ رہی تھی وہ الیزبیت کی کارتی جسے پہچان کر اس نے گہری سانس لی تھی اس کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت اس ہی راکے میں الیزبیت آ سکتی تھی مندر کی قریب پہنچ کر الیزبیت نے گھوڑے سے کچھ فاصلے پر گاڑی روکی اور انجل بند کر کے نیچے اتھر آئے اس کے سنہری ریشمی باہر ہوا میں لہرانے لگے اس نے اپنے گلے میں بندہ ہوا سکار فور کر سر پر لپیٹ لیا لیلی سکرٹ لمبی لمبی گرابی جرابوں اور سیہ جوتوں میں وہ بہت اسمار تازہ دم اور خوبصورت لگ رہی تھی یعنی کے دل کی دھڑکنے کچھ تیز ہو گئی لیکن اس کی وجہ یہ احساس نہیں تھا کہ ایک نہایت حسین اور نوجوان لڑکی اس ویران اور تنہائی میں اس سے ملنے آ پہنچی تھی اس کا دل جذبات کی شدت سے نہیں اندیشوں کی یورو سے دھڑکا تھا پچھلے چند مہینوں میں اس کی طرف الیزبیت کا التفات بہت بڑھ گیا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس کی پیش قرون کو کیوں کر روکے رکھائی اختیار کرنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا کیونکہ وہ ایک طرح سے کوئی زیادہ ہی بد اخلاقی میں حسوس ہوتی تھی اور بد اخلاقی ینگ کی فطرت اور مزاج میں نہیں تھی لیکن اس میں لیزبیت کے التفات کا جواب دینے سے التفات دینے کی حیمت بھی نہیں تھی اس کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ وہ اس کے افسر کی بیٹی تھی لیکن اس سے قطع نظر بھی یہ ایک عجیب بے جوڑ سا معاشقہ خود اس کے اپنے دل میں کوئی نہیں بھاتا تھا اس کے جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید فخر کے احساس اس کا سینہ کچھ چوڑا ہو جاتا کہ اس عمر میں بھی ایک حسین نوجوان اور پڑھلی کی لڑکی اس تیجلی سے اس کی طرح پیش قدمی کر رہی تھی اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کی خواہش کا اظہار بھی واضح طور پر کر چکی تھی ینگ یہی سوچتا تھا کہ یہ بات جب اس کے باپ کے بلکہ کسی کے بھی علمیں آئے گی تو وہ یقینی یہی سوچے گا کہ ینگ نے نہ جانے کس طرح بہلا پسلا کر وہ چھوڑی چھکنی چھکنی باتیں کر کے اسے اس راہ پر لگایا ہوگا کون یہ یقین کر سکتا تھا کہ وہ اب تک ایک دھیمہ سا گریزہ انداز اختیار کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے اور اس کے درمیان ایک نادیدہ سا فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا علیس بھی اتنے سے دیکھ کر جوش انداز میں ہاتھ ہلا کر ہیلو کہا تو اس نے بھی دھیرے سے ہاتھ ہلا کر ہیلو کیا علیس بھی پتھروں لمک اور ملبے پر کسی کھراری کسی مہارت سے چڑھتی اترتی اندر آگئی اور حیرت سے ادر ادر مندر کے شکستہ درو دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی خدا کی پناہ آپ اس ویرانے میں اس اجار جگہ پر کیا کر رہے ہیں ینگ نے مطانع سے مسکراتے ہوئے اپنی ڈائری آہست کیس اس کے سامنے رہ رائی پھر دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا ان دیواروں پر محبت کی ایک پافانی سی کہانی درج ہے میں وہ اپنی ڈائری میں نقل کر رہا تھا علیس بھی نے ذرا جھکر آنکھیں سکیٹے ہوئے دیوار پر درج عبارت کو دیکھا اور بولی یہ کونسی زبان ہے سنسکر ینگ نے جواب دیا آپ کو یہ زبان بھی آتی ہے علیس بھی دیکھتے ہوئے آنکھیں پھیلائیں ینگ نے اس بات میں سر ہلا دیا اوف خدایا آپ کو کیا کچھ آتا ہے علیس بھی کے حیرت برقرار رہی میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ مجھے کیا کچھ آتا ہے ینگ مسکراتے ہوئے بولا علیس بھی تاپنے ساستر سکرٹ کے پرواہ کیے بغیر ایک ٹوٹیوی نیچی سی دیوار پر بیٹھ گئی اور گہری سانس لے کر بولی اچھا تو آپ سنسکرٹ میں لکھی ہوئی انجانے لوگوں کی قدیم محبت کی کہانی کو اتنے پیار سپنی ڈاری پر نقل کرنے کیلئے اس ویرانے میں مٹی بھانک رہے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کے آرامتے گھر میں بیٹھ کر آپ کی مادر زبان میں آپ کو اپنی محبت کی کہانی سنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کی سمجھ بھی نہیں آتی اور آپ اس میں دلچسپی نہیں دیتے ینگ ایک لمحے خموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا علیس بھی تھی پلکے جھبکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی ہنٹوں پر مدھا مگر کچھ شریعت سے مسکراہت تھی آخر ینگ نے ایک مجھل سے سانس لے کر کہا لیس میری اچھی دوست دراصل بعض محبتیں محبتیں نہیں نادانییں ہوتی ہیں مگر انسان کو اس حقیقت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی دوست جس کی آپ دل سے قدر کرتے ہیں ایسی نادانی کا شکار ہو رہا ہو تو اس کی نادانی کو ہوا دینے کے بجائے اسے دلدل میں گرنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اوہ خدایہ ایک تیز سانس لے کر ایلیزبیت نے کچھ اس طرح دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا جیسے پیٹھتے پیٹھتے رک گئی ہو ایک لمحے کی خموشی کے بعد وہ سر اٹھا کر گوجل سے رہجے میں بولی اچھا ٹھیک ہے اب کم از کم آج کے دن میں اس موضوع پر مزید بات کرنے سے میں آپ کو باز رکھنے کی کوشش کروں گی یہ کی ہے تم نے کچھ عقل کی بات یا مسکر آیا یہ ہوئی دھیرے دھیرے پوری طرح عقل آ ہی جائے گی پھر اس نے گویا موضوع تبدیل کرنے اور ایلیزبیت کا دھیان بٹانے کی کوشش کی یہ بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچی میں پہلے آپ کے گھر گئی تھی ایلیزبیت نے دھیمے لہچے میں جواب دیا شاید اس نے خود بھی اپنے دل کی طرف اپنا دھیان ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا آپ کے مرازم نے بتایا کہ آپ اس مندر میں ہوں گے وہ بیچارہ تو یہاں تک میرے ساتھ آنے کو بھی تیار تھا لیکن میں نے جان بوچ کر اسے ساتھ نہیں لیا اس سے صرف راستہ سمجھ دیا اور خنیمت ہے کہ میں بھٹک کر کہیں اور نہیں پہنچ گئی پھر اس نے ادرود دیکھ اور کافی حد تک خوشبہ لہچے میں بولی کون سوچ سکتا ہے کہ ایک انگریز پولیس افیسر اس وقت اس ویرانے میں ایک مطلوق مندر میں جھک مار رہا ہوگا ویسے اس میں شک نہیں کہ آپ کے شوق ہیں بڑے عجیب عجیب ہاں کبھی کبھی میں خود بھی یہی سوچتا ہوں کہ اگر میں پولیس افیسر نہ ہوتا تو کیا ہوتا شاید میں شاعریہ عدیب ہوتا شاید ماہرِ آثارِ قدیمہ ہوتا یا پھر شاید کو ریسرچ سکالر ہوتا ینگ بولا آپ چاہے کچھ بھی ہوتے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے سنگدل ہوتے جیسے اب ہیں الیزبیت دھنڈی سانس لے کر بولی اس بات پر تو تم کیا شاید کوئی بھی یقین نہ کرے کہ ایک پولیس افیسر اور حکمان طبقے کا فرد ہوتے ہوئے بھی کتنا رحم دن اور نرم احساس ہے انسان اپنا سینہ چیرگر دل کسی کو نہیں دکھا سکتا یا مسکر آیا میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں میں اس پر یقین کروں لیکن آپ ایک سچے انسان ہے اور آپ کو زندگی کے بڑے تجربے حاصل ہیں میں تو ایک بے وقوف سی لڑکی ہوں لیکن کیا کروں میرا دل تو اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہتا رہتا ہے پھر وہ دونوں ہاتھ ہوا میں جھٹک کر اٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر بولی اچھا خیر چھوڑے ان باتوں کو یہ بتائیں آپ کو اس ویرانے میں ایک ٹوٹے پوٹے مندر میں بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے بھی خوف محسوس نہیں ہوا کہ اگر اتفاق سے سلطانہ ڈاکو ادھر نکل آئے تو کیا ہوگا وہ تو آپ کو فوراں گولی مار دے گا نہیں مارے گا کیونکہ میں اس وقت غر مسلح ہوں ینگ مسکراتے ہوئے بولا وہ صرف مجھے اس وقت مارنے کی کوشش کرے گا جب ہم دونوں کے ہوتھوں میں بدلوک ہوگی اور دونوں میں سے کسی ایک کی بقا کا مسئلہ ہوگا پھر اسے گویا کوئی یاد آئے اور وہ بولا اس وقت تو وہ مجھے اس لئے حالات نہیں کر سکتا کہ میں ایک مندر میں بیٹھا ہوں چاہے یہ ایک مطلوق مندر ہے محض ایک کھنڈر ہے لیکن وہ اس کے احترام میں بھی اتھیار نہیں اٹھائے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مسجد اور گرجہ کبھی احترام کرتا ہے وہ عبادت گاہوں کے آس پاس کے علاقے میں کبھی لوٹ مار نہیں کرتا گویا عبادت گاہوں کے آس پاس لہنے والوں کو اس کی طرف سے امان حاصل ہوتی ہے اور نزید دلچسپ بات یہ ہے کہ خود کبھی کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کرتا وہ ایک دلچسپ قدردار ہے اسے اور اس کے گروہ کو پکڑنے یا ہلا کرنے کی ذمہ داری میرے سفر کی گئی ہے لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کردار پر رسیچ بھی کر رہا ہوں اس کے بارے میں میں نے کئی ایسی باتیں نوٹ کی ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے اور نہ ہی وہ مجھے کسی نے بتائی ہے اچھا اب آپ محبت کی یہ قدیم داستان اپنی ڈائری میں نقل کرنے کا کام کھل کر کر لے تاکہ آپ کا گھر واپس جانے کا کوئی امکان پیدا ہو سکے ایلیزبیت بولی پاس اب تم آگئی ہو تو میں اس کام کو دورا چھوڑ دیتا ہوں زندگی نے مولد دی تو یہ پھر کبھی مکمل ہو جائے گا آؤ گھر چلتے ہیں ینگ باہر کی طرف چل دیا سلطانہ کے سلسلے میں کامیابی کی کوئی امید نظر آ رہی ہے یا نہیں ایلیزبیت نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا میں کسی بھی سلسلے میں اس وقت تک پور امیدی رہتا ہوں جب تک وقت میری ہر امید کو چکنا چودنا کر دے نہ جلد مایوس ہونے والا آدمی نہیں ینگ نے جواب دیا ہاں آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے آپ مایوس ہونے والے نہیں مایوس کرنے والے آدمی ہیں ایلیزبیت نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر قدر شرادہ سے مسکرا دی ینگ نے بھوے اچھکا کر عجیب سی نظروں سے اس کے طرف دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے موبن سے مسکراہت کے ساتھ بولا خدا کا شکر ہے کہ تم مسکراہت اسے باہر آ کر ینگ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگئے اگر روانہ ہوا ایلیزبیت اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے آنے لگی معزی سامین حضرات یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ باقیہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے عدد داستان اللہ حافظ